اسلام علیکم ویلکم چینل ناس کوکنگ آج ہمارے کچن میں بڑی مزدار سکلیجی مسالہ بن رہا ہے تو چینلیں بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کڑھائی میں ہم یہاں پہ آئل لے لیں گے ایک کپ آئل لیا ہے ہم نے ساتھ یہاں پہ میں نے اس میں پیاز ایٹ کر دی ہے پانچ میڈیم سائز کی پیاز ایٹ کر دی ہے سلائس کی ہوئی پیاز ہے یہ پیاز کو ہم یہاں پہ کوک کر لیں گے اس میں پیاز ہم تھوڑی سی زیادہ ہی ایٹ کریں گے کیونکہ ہمیں اس کا مسالہ بنانا ہے اور اس کو ہم بہت زیادہ گولڈن براؤن نہیں کریں گے اسی طریقے سے اس کا پینک پینک سا لائٹ براؤن سا کلر رہنا چاہیے پیاز کا اس میں لہسندر کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے ہاں ون ٹیبل سپون اس کو بھی ساتھ ہی میں ہم اس کے کپ کر لیں گے دیکھیں پیاز کا کلر بلکل ہمارا ڈارک ہم نے نہیں کیا ہے اس سے کلر بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا آپ کے مسالے کا بھی تو ساتھ ہی یہاں پر ہم نے کلیجیس میں ایٹ کر دینی ہے تو اس کو ہم نے ایٹ کر دیا ہے اچھی طریقے سے اس کو ہم بھون لیں گے میڈیم فلیم پہ اس کو اس اسٹیج پہ ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے تاکہ اس میں سمیل نہ رہے اس کو میں نے بوائل نہیں کیا پہلے تو کافی سارے ریسپیز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو بوائل کر دیا پہلے لیکن اس میں میں نے اس کو بوائل نہیں کیا ہے اور اس میں ہم یہاں پر نمک آٹ کر دیں گے ون ٹی سپون کٹیو ہی لال مرچ اس میں آٹ کریں گے ہم ٹو ٹی سپون لال مرچ پاودر اس میں جائے گا ون ٹی سپون اس میں بالکل اسمیل نہیں آئے گی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طریقے سے ہاف ٹی سپون میں نے حلدی بھی اس میں آٹ کر دیا ہے ہم پھر بھون لیں گے مسالے کے ساتھ اور اس کو ہم بھون رہے ہیں تو اس سے اسمیل نہیں آئے گی لہسنا درگ کے ساتھ اور پیاس کے ساتھ اس کو میں نے جو پہلے بھوننا ہے نا اچھے طریقے سے تو اس طریقے سے آپ کریے گا تو بہت اچھی آپ کی بنے گی کلیجی تو اچھی بنے گی اس سے اور ضروری نہیں ہے اس کو پہلے بوائل کرنا کافی سارے ریسپیز میں یہ ہوتا ہے کہ بوائل کر لیتے ہیں ہم کلیجی کو تو اس طریقے سے بھی کریں گے تو یہ اچھے بنے گی اس طرح سے بھی مسالے کے ساتھ بھی دیکھیں اس کو میں نے اچھی طریقے سے بھوننا ہے ہر کسی کے اپنی الگ ریسپی ہوتی ہے الگ طریقے سے بناتا ہے ہر کوئی الگ اسٹائل سے تو اس اسٹائل سے آپ ضرور بنائیے گا اس کو میں تھوڑا زیادہ بھون رہی ہوں اس کا دیکھیں اوائل بلکل اوپر آ گیا ہے تو اس میں پانی آٹ کروں گی تھوڑا سا اب اس کو کوک ہونے کے لئے ہم رکھ دیں گے کور کر کے یہ دیکھیں اس کو ہم نے کور کر کے کوک کر لیا تھا یہ دیکھیں اس کا اوائل اوپر آ چکا ہے پانی ڈرائے اچھا خاصا اس کا ہو چکا ہے اب اچھی طریقے سے اس کو ہم مکس کر لیں گے تھوڑا سا ہم لاس میں اس کو بھون لیں گے اس کے مسالے کے ساتھ ہی بہت زبردست سا یہ دیکھیں بنا ہے اس میں ہم آٹ کریں گے دہی ون کپ اس میں دہی آٹ کیا ہے میں نے اس کو تھوڑا سا دہی کے ساتھ بھی ہم پکائیں گے اور بہت اس کا اچھا سا فلیور آئے گا بڑی فلیور فل تھی یہ بنیں گی ساتھ ہی یہاں پہ دیکھ لیں اس کا بھی پانی ڈرائے ہو چکا ہے کسوری میتھی یہ لازمی اس میں آٹ ہوتی ہے ون ٹیبل سپون کسوری میتھی میں نے اس میں آٹ کر دی ہے بہت اچھی اس سے خوشبو بھی آتی ہے اس میں دیکھیں بس بلکل لاسٹ یہ اس کا ٹائم ہے یہ دیکھ لیں بہت اچھی سی کوکو چکی ہے بڑی ہی سوفٹ سی یہ بنتی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی سیمپل سے اس کے مسالے ہیں تو اس کو لازمی آپ یہ ٹرائے کیجئے گا اس طریقے سے یہ دیکھ لیں بڑا ہی زبردست ہے اس کا ٹھک سا اس کا مسالہ بنا ہے بہت اچھا سا اس کا کلر آیا ہے اگر ہم پیاس کو سٹارٹ میں بہت زیادہ براؤن کر دیتے ہیں تو وہ کافی کالا کالا سا مسالہ ہمارا بلکل تیار ہوتا تو یہ دیکھ لیں بہت اچھا سا اس کا کلر آیا ہے اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون ایڈ کر دیا ہے وینیگر یا لیمن جوس دونوں میں سے کچھ بھی ایک ایڈ کر سکتے ہیں بہت کھٹا کھٹا سا اس کا مسالہ بنے گا ٹھکس کرنے گا اچھی طریقے سے اس کو آپ اس میں اپنی مرضی سے اوپر ہرہ مسالہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ادھرہ کیا ہرہ دھنیاں وغیرہ تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسن ہو تو تو یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا تھینکیو فر وچنگ اللہ حافظ